بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشاب سے احتیاط کرو اس لئے کہ عمومی طور پر عذابِ قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انسان ناپاک رہتا ہے پھر ظاہرین نماز نہیں ہوگی تو حتی الامقان پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں لیکن بعض دفعہ پوری کوشش کے باوجود بھی بہت باریک باریک چھینٹے لگ جاتی ہیں جو سوئی کے نوک کے برابر ہوتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ معاف ہیں وجہ اس کی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے تو ایسی باریک باریک بہتی چھوٹی چھیٹیں اگر کسی کے لگی بھی ہوں تو انشاءاللہ وہ قابل معافی ہے اس سے نماز ادا ہو جائے گی نجاست جو ہے نا ایک ہتیلی کی گہرائی کے برابر جس کو یہ جو پہلے آتے تھے پچاس پیسے یہ پانچ روپے کا سکہ تو اتنی نجاست جسم پہ لگ جائے یا کبروں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی اس سے کم کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے موسیقی